ساتھی و آدھاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنگن آج ہم پڑھیں گے اینہ سی بی ایس سی گلاس ٹویل کلستان ایدب کا سریندر پرکاش اور ان کا لکھا ہوا افسانہ بجوبہ انیس سو تیس میں پیدا ہوئے اور دوہزار دو میں انتقال ہوا یعنی بہتر سال ان کا سلنام سریندر کمار اوبراہ تھا غیر منقسم پنجاب کے شہر لائل پوریانی فیضہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے گھر ویڈیو پریشانیوں کے باعث تعلیم حاصل نہ کر سکیں انیس سو سنتالیس میں والدین کے ساتھ تہلی پہنچے یہاں اصول معاشر کے لیے انہیں محنت مزدوری اور چھوٹی موٹی ملازمتیں کتب فروشل کے لیے فرضی ناموں سے کہانیاں اور نوبلیں لکھیں ریڈیو میں جزو اقتی طور پر اسکرپٹ رائٹر کی حصیت سے کامی کیا اسی دور میں جامعہ اردو علیقہ نے امکیان عدیب و عدب کامل وغیرہ بھی پاس کی سریندر پرکاش کا پہلا افثانہ دیوتا لاہور کے ایک ہفت بار پارش میں شائع ہوا دیلی پہنچنے کے لیے کئی سال بعد اپنے ذوق کے مطابق لکھنے کا موقع نصیب انہوں نے نئے قدموں کی چھاپ اور رونے کی آواز جیسی علامتی اور تجریدی افثانے پہلی سریندر پرکاش کے افثانوں میں نت نئے روح اختیار کرنا تنظر ملال کا انصر مطلب اشارے کے نئے یہ افثانے میں موجود دنیا کا تناسب میں مکرو فریف فطرس سے دوری اور تہذیب فغری کے زباد کی دہی نشان دہی سریندر پرکاش کے افثانوں کا پہلا مجموع دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم انیس سو اٹھاٹھ میں دوسرا مجموع برف پر مقالمہ انیس سو اٹھاسی میں تیسرا مجموع باز ہوئی انیس سو اٹھاسی میں چوتھا حاضر حال اور جاری دوہزار دو میں شائع ہوئا سریندر پرکاش پر کئی ریاستی عدبی عزاز مجموع باز ہوئی ساتھ کی اگر میں ہوش ہوئی افثانہ بجوبہ اسی مجموع میں شامل ہے پڑھتے ہیں بجوبہ پہلے اس کے الفاظ مانی ہیں بجوبہ کے جیسے خمپڑنا یعنی جھک جانا اسی اسنا دوران بیچ اسی اسنا میں یعنی اسی بیچ میں وجود ہستی مراد سماجیہ سے پرورش کا بار پالنے پوچھنے کی دوران خون کی گردش رگوں میں خون کا دوران آنڈا بدن جیسے چنگیلی روٹیاں رکھنے کی جنگیہ تندہی پرتی مستیلی بیر بہادر تھل دیگستان بد سطور پہلے کی طرح بجوبہ باز کا بنا جو بہایا اس میں کھڑا کر دیسا ہے ابھی جانا سماجیہ سے خید میں حلمہد عدالت میں پیش بیر بجرنگی بجونگ گانی کا اپنا چھونا سونے کے ساتھ تعمال ہونا مثلا خدا سونا چلاوا دھوکا دیکھیں نفس مضبون یہ ہے کہ سرندر پلکاچ نے اس افثانے کے اندر ایک کردار پیش کیا کانی کا آغاز میں پوری بہت بھوڑا دکھائی دیتا اس کے دونوں گیٹے مر چکے ہیں ایک گنگا میں آتے ہوئے اور دوسرا پولیس مڈھے ہوئے پوری پر بھائیوں اور پوتوں کے پالنے کی ذمہ داری اسی لئے اپنی بھوڑی ہتڈیوں سے حل چلاتا ہے کھیت جو تب کھلاتا ہے فسل بھی رکھوالی کے لئے کھیت میں بجوکا لگاتی ہے یعنی وہ لکھڑی کا بنا ہوا جوابہ سے ہلتا ہوتا ہے ہوری کی محنت رنگلاتی ہے اور فسلے رہانے لکھتی ہے مگر جب ہوری اپنے بہو اور پوتوں کے ساتھ فسل گاٹنے میں دیکھتا ہے بجوکا ایک ہاتھ میں دراتی اور چوتھائی فسل کٹ چکی ہے ہوری گٹی بھی فسل دیکھ کر پاگل اٹھتا اور بجوکا سے جگڑا جگڑا سرپنج نے بجوکا کے حق میں فیصلہ سنایا بجوکا نے اس فیصلے کو باقاعدگی سے دیکھ بھال کیسی لئے فسل کی چوتھائی سے پر اس کا حق دی ملکزی خیال اس کا یہ ہے کہ اس میں افثانے میں جو ہے ہوری اور بجوکا کے کرداروں کے ذریعے بتانے کی جو محنت کرتا ہے اسے محنت کا پھل بھی منا چاہیے کیونکہ بجوکا نے کھیت کی فائدت کی اس کیلئے اس کے محنت کا حق دی یہی اس کا مقصد ہے اس کے سوال جواب ہیں افثانے میں ہوری کا کس تارف کر آیا ہوری کے کتنے بچے ہیں اور کیوں زندہ نہیں رہے بیٹوں کی موت کے بعد ہوری کو کن دل کی پر بریش کرتا ہے ان سب کے جواب آپ یہاں سے مل جائیں گے دیکھیں اس کے بعد جوے بھائیس میں یہ سوال آتھیں یہاں پہ سوال ہوگا مشکی سوال جواب امپورٹن ہے ہوری کون ہے وہ پریم چند کی کس نوبل سے تعلق رکھتے ہیں ہوری پریم چند کے نوبل گوزان کا مرکزی کردار ہویا گرید کسانے جس کی زندگی تری تری پریشانی زندگی اور نوبل کی افتدام پر اس کی موت ہوگی فصل پک جانے پر ہوری خوشکہ ہوا کیوں جو اس کی مہنس رنگ رہے بجو کا کسے کہتے ہیں افسانے کے لئے بجو کا لکنی کا کھیت میں بنایا کڑا کر دے پوری انہیں اپنے گھر والوں کی کیا وصیت کہ کبھی بھی جو ہے زندگی میں افتھل کیتی کرنا خود اپنے بلبوتے پر کرنا کبھی بجو گے کو کھڑا مد یہ سارے چیزیں بیٹھنے ہیں اپنے بتائیں تو یہ تباہی بجو کا پر اندر برگاشت کا شور شیئے ہیں اور پسند آئے تو لائک پہ سبسکرائب شکریہ بنام بنام